جی زید بن تاریخ بھائی آپ نے کہا کسی بھی موضوع پر سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں جی بالکل پوچھ سکتے ہیں فاطمہ سسٹر ہیں آپ بھی سوال پوچھ سکتی ہیں اگر نہ ہوا تو ہم اگلے ہفتے کور کریں گے انشاءاللہ یوجری ہمارا ڈھائی گھنٹے تک جاتا ہے سیشن کیونکہ اس میں انگلیش کا ہوتا ہے اردو کا بھی ہوتا ہے we will cover it next time انشاءاللہ ایک سسٹر ہیں ان کا سوال ہے کہ بدگمانی سے کیسے بچا جائے بدگمانی یعنی لوگوں سے نیگیٹیو سسپیشن رکھنا اس کا سب سے بہت آسان طریقہ ہے کہ اللہ کی کتاب جو ہے نا سورہ حجورات آپ اس کو پڑھیں اللہ تعالی نے سورہ حجورات میں کیا کہا 26 مصفیٰ ملا کے پڑھیں گے تو آمنو جتنبو بدزنی سے بچو لوگوں کے بارے میں برا مت سوچو تو بعض دفعہ برا کسی کے بارے میں سوچنا تمہیں گناہ میں ڈال دے گا بعض برا نیگیٹیو تھنکنگ سو اززان تمہیں گناہ میں ڈال دے گا اور پھر لوگوں کی اس کے آگے اللہ نے سلوشن بھی بتا دیئے کیسے اس سے بچنا ہے وہ بھی اسی آیت میں ساتھ ہی چلتے جائیں بھی آیا ختم نہیں ہوئی وَلَا تَجَسَّسُ تم نے تجسس میں نہیں پڑھنا لوگوں کی سپائنگ نہیں کرنی لوگوں کے سوشل میڈیا پروفائلز کو دگنگ نہیں کرنی انلیس کے کوئی رشتہ دیکھنا ہے کچھ وہ عام طور پر ایسے ہی لوگوں کو سپائنگ کرتے رہنا ان کو دیکھتے رہنا ہر وقت لوگوں کے فالس ڈونڈنا پھر اگلا اس کا سٹپ کیا ہوتا ہے سپائنگ کا ریزلٹ چوگلی ساتھ ہی اللہ نے یہ آیت چل رہی ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَا چوگلی نہیں کرنی تم نے اگر تم نے نہیں رکے یعنی اللہ سٹپ میں بتا رہا ہے پہلی بات برا نہ سوچو نہیں رکھ سکے اگلا کیا جسوسی نہ کرو تجسوس میں نہ پڑو نہیں رکھ سکے اگلا سٹپ کیا ہے چوگلی ہی نہ کرو کہیں تو رک جاؤ لا 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 سب اللہ نے اسی لیے رکھے کہ بارڈر بیریئرز 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 کراس کرتے جاؤگے تباہی کی طرف جاتے جاؤگے اللہ مجھا آپ کو اس سے محفوظ رکھے اللہ سے توبہ کریں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہیں یہ سارے کبیرہ ہیں قرآن میں جب بڑے بڑے جتنے گناہوں کا ذکر جن کا قرآن میں ہوتا ہے اس کو کبیرہ ہی سمجھا جاتا ہے یہ نہ سمجھیں کہ وہ چھوٹے ہیں تو اب نیگٹیو تھنکنگ سسپیشن جو نا یہ بڑا پرابلم ہے ہم ایک سوسائیٹی میں رہتے ہیں جہاں لوگ نیگٹیو چیزیں بہت کرتے ہیں ہر چیز کے دو مطلب ہوتے ہیں ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے کوشش کریں بھی ایز مچ پوزیٹیو ایز پاسیبل ہم دیکھیں نا اللہ سے بھی حسن زن رکھتے ہیں تو بندوں سے بھی کوشش کریں اس نے زن رکھیں اتنا نہ رکھیں کہ کوئی چوری لوٹ ہی نہ لے ہمیں بس محتاط ہو کے چلیں تو انشاءاللہ اللہ اس میں ہماری غیبی مدد کرے گا اس پر بس یہ ایک بڑا دیفکل چیز ہے ہم ایسے مشکل ٹائم سے گزر رہے ہیں لوگوں کے ایسے عمال ہو چکے ہیں کہ it's just very hard to survive this